سوال واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جواب واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شیعہ کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو جس کا موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا آدم محال ہو اس کا نہ ہونا جو ہے وہ محال ہو ناممکن ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہو کبھی جیسے انسان ہے انسان واجب نہیں بلکہ ممکن ہے آج ہے کل کو فوت ہو گیا فنا ہے تو گویا کہ ایک چیز آج ہے فنا ہو گئی تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ اس کا موجود ہونا ضروری اور اس کا آدم جو ہے وہ محال جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا یعنی واجب موجود کی علامات اور احساب بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو واجب وجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ اس کی انتہا ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے آج سے اللہ پیدا ہوا نہیں اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے وہ شروع سے ہی ہے اس کی انتہا بھی کوئی نہیں ہے کہ کب تک رہے گا یہی ہے واجب ہونی کے علامت نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی یعنی نتنگ ہو جائے ختم ہو جائے فنا ہو جائے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ خود بخود موجود ہوگا یا خود بخود موجود ہوگا کسی کے موجود کرنے سے موجود نہیں ہوگا جیسے خود انسان جو اللہ کے موجود کرنے سے ہم وجود میں آئے زمین آسمان اللہ کے وجود دینے سے وجود میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آپ میں جو خود موجود ہوگا کسی کے موجود کرنے سے موجود نہیں ہوگا یعنی کسی نے اس کو وجود نہیں دیا بلکہ اس کا اپنا ارسل وجود ہے یہ خداونی کے علامت کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی جو کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے وجود پکڑے تو وہ واجب الوجود نہیں اس کا مطلب وہ ممکن الوجود ہے جیسے ہم لوگ ہیں آسمان زمین ہیں آسمان زمین کی چیزیں ہیں تو یہ ممکن الوجود ہے کسی دوسرے نے اس کو بنا کے پیدا کیا ہے پس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالی واجب الوجود ہے اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں تو کوئی اسلامی عقیدہ یہ کہ اللہ واجب الوجود ہے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہیں کیونکہ کوئی بھی خود بخود پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا